بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے فرسٹ ویر کا اور اس چپٹر کا نام ہے دے سکوپ آف فیزیکس یعنی اس پورے چپٹر میں ہم فیزیکس کے سکوپ کے بالے میں سٹارٹ کریں گے اور اس چپٹر میں جو ہم پڑھنے والے ہیں جو ہم پڑھیں گے اس چپٹر میں وہ بہت تھی موسٹ امپرٹنٹ چیزیں پڑھیں گے اور جو کام کی چیزیں وہ پڑھیں گے جو کام پی چیزیں نہیں ہیں ان کو چھوٹیں گے اس چپٹر میں جو پہلا ٹپک ہے جس کو ملگ پڑھنا ہے وہ ہے ہمارے پاس بیس یونٹس کے بالے میں ہے بیس یونٹس تو ہمارے پاس بیس یونٹس ہمارے پاس 7 بیس یونٹس ہیں یار اور 7 بیس یونٹس softer جوکہ یہ ہیں یعنی ہمارے پاس 7 بیس یونٹس ہیں جو کہ کے نمبر فرسٹ ہمارے پاس لیندھیں لیندھ کو ہم ایل سے دنوڈ کرتے ہیں اور اس کا جو یونیٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے اس کا یونیٹ میٹر ہے اور اس کو ہم ایم سے دنوڈ کرتے ہیں اسی طرح second ہمارے پاس ہے ماسک ہم ایم سے شو کرتے ہیں کیپٹیر لیندھ سے اور اس کا ہمارے پاس یونیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلو گرام اور تھرڑ جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو بیس involvement وہ ہمارے پاس ہوتا ہے time time کو ہم teesade present کرنے ہوں اور اس کا جو unit ہے وہ ہمارے پاس second ہے اور fourth ہمارے پاس جو ہے electric current ہے electric current ہم ISA denote کرتے ہیں اور اس کا ایمپئر ہے ایمپئر اور اس کو ایمپئر کو ہم A سے denote کر رہے ہیں اور پانچ اور ہمارے پاس جو ہی ہمارے پاس تیمپریچر ہے یا اس کو کہتے ہیں تھرمو ڈائنامک تیمپریچر لیکن اس کا جو جو دنوڈ کرتے ہیں تیمپریچر کو ہم تیز سے کرتے ہیں اور اس کا جو یونٹ ہوتا ہے تیمپریچر کا ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کیلون خورتی ہے تو ہمارے پاس سکس جو نا اس میں ہیں انٹینسٹی آف لائٹ یعنی وشنی کے شکلتت وہ ہمارے پاس آتی ہیں انٹینسٹی ہم کھو ایز سے ڈینوڈ کرتے ہیں اور اس کا جو یونٹ ہمارے پاس وہ یونٹ ہے سی ڈی یعنی کینڈلہ ساتھ ہمارے پاس ایمورڈ آف سبسٹینز ایمورڈ آف سبسٹینز جو نا اس کا جو وہ کرتے ہیں اس کا یونٹ ہوتا ہے ہمارے پاس سمبل وہ ہوتا ہے مول کہتے ہیں اس کو اور لگتے ہیں ایم او ایل اور سیکنڈ اس ہمارے پاس آتی ہے ڈائمینشنز اب یہ ایگزیمنیشن پائنٹ آف ہی اس سے بھی یہ ڈائمینشنز جو ہینا ہر سال آتے ہیں یہ شورٹ میں آتے ہیں یہ موسٹ ایپرٹنٹیز ہیں ڈائمینشنز سامنے آنے چاہیے ڈائمینشنز سامنے کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈائمینشن ہم کسی بھی فیزیکل کونٹی کو یعنی میجر کر سکتے ہیں تو ڈائمینشنز کی مدد سے میجر کر سکتے ہیں ڈائمینشن فیزیکل کونٹیٹی کو میجر کرنے کا ذریعہ ہے یعنی میں نے کہا لکھا ڈائمینشن is the basically ڈائمینشن is basically used to measure of any physical quantity یعنی کسی بھی فیزیکل کونٹیٹی کو اگر ہم نے میجر کرنا ہو تو اس میں ہم ڈائمینشنز کو یوز کرتے ہوئے میجر کرتے ہیں ڈائمینشنز کو یوز کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں ڈائمینشنز کی طرف اور ہمارے پاس جو ڈائمینشنز ہے وہ ہر چیز کا ڈائمینشن ہوتا ہے فیزیکل کونٹیٹی کا ڈائمینشن ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک محسوس قسم کے ڈائمینشنز نکال رہے ہیں سمچیزوں کا نکال رہے ہیں اگر ان کے ڈائمینشنز ہمیں سمجھ بھی آ جائے تو ہمیں آگئی ڈائمینشنز نکالنا بہت ہی ایزی ہے تو یہاں پہ میرے پاس سے یہ ایڈیا ہے ایڈیا کو ہم کیسے سا نوٹ کریںun کئے ایڈیے کو ایڈیٹ نوٹ کر رہی ہیں اس کا فارملہ ہے لینٹھ انٹو پرتھ اور اس کا جب ہم میں ڈائمینشنز نکال لے جا رہا ہوں ڈائمینشن مرے پاس ہوتا ہے ایک ا اور اس کو وہ فیزیکل لگایا میں نے فار ڈائمینشنز کے لئے لینٹھ کا جو ڈائمینشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ال اور اسی طرح پرائھا ہے وبیسکلی بیسکلی یہ پرائتھ جب یہ ہمارے پاس لیندھ ہے تو پھر اس کا یونیٹ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا پھر یہ لیندھ کے برابر ہے نا تو اس کی جگہ میں نے لیندھ ریپلیس کیا اور جب یہ لیندھ مانٹیپلائی بائی لیندھ پہلی ہمارے پاس آگیا ال اسپائر سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے وولیوم ہے وولیوم کا فارمولا جو ہے وولیوم is equal to length into breadth into height length multiply by breadth into height یہ وولیوم کا فارمولا ہے تو یہ وولیوم کا فارمولا جو ہے l multiply by breadth multiply by height تو اب ہم نے اس چیز کا dimensions مانو کرنے کے لئے اس چیز کو ہم نے لکھا v اور اس is equal to length کا اگن اے لائے گا اور breadth کا جیسے ہم لوگ نے یہاں پہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو breadth جو ہے ناکس کے ایک وال ہے لیندھ کے ایک وال ہے تو میں نے بلے کے جگہ لیندھ کو replace کیا اور ہمارے پاس جو تھڑ ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے height اب height کس کے برابر ہے میں نے یہاں پہ sense کر کے breadth اور height دونوں کے لئے لکھے جبکہ height بھی ایک کیا ہے distance ہے اور distance کا جو unit ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا dimension جو ہوتا ہے وہ length کے برابر ہوتا ہے یعنی جب تین L آگے ہیں ہمارے پاس وہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو میں نے کہا ان کو جب multiply کے ان کے power rate ہوں گے اور یہ L cube کے برابر آئے گا volume کا dimension تیسری چیز ہمارے پاس جو آتی ہے وہ آتی ہے ہمارے پاس speed speed کا فارمولا ہے v is equal to s سپانٹی اصل میں جو v ہے وہ ہمارے پاس speed ہے speed کو ہم بھی سے represent کر رہے ہیں اور s جو ہمارے پاس یہ distance ہے اور t ہمارے پاس time یعنی distance per unit time is called speed speed تو جب میں نے اس کے dimension لکانے کی کوشش کی تو v is equal to اب یہ distance ہے نا distance کا جو نا dimension وہ length کے برابر ہوتا ہے L کے برابر ہوتا ہے میں نے یہاں پہ since کر کے لکھا since s is equal to L that's why تو اس لئے میں نے plus کیا اس کے لکھے L تو یہاں پہ اس تھا یہاں پہ L آ گیا upon میں کیا تھا time تھا نا time پہ ہم نے لکھا اس کو capital T again ہم نے وی کوئیسٹس لکھا جب یہ T نیچے تھا تو اس کے power کیا تھی اس کے power plus 1 تھی نا جب ہمیں پتا ہے کہ اس کے power plus 1 تھی تو اس کو میں اوپر شفٹ کروں تو اس کے power کیا ہو جائے گی minus 1 ہو جائے گی تو یہ v is equal to L d power minus 1 ہو جائے گی اسی طرح یہ میرے پاس ہے velocity اب velocity کا جو فرمولا ہے velocity کا وہ ہے v is equal to s upon t اب دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ speed اور velocity سیم ہیں بلکل سیم چیزیں ہیں لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ speed جو ایک سکیلر قوانٹی ہے جبکہ velocity ایک ویکٹر قوانٹی ہے اور سکیلر کے پاس صرف مینکٹیور ہوتا ہے اور مینکٹیور کے پاس مینکٹیور کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ ایرو جو نا شہر رہا ہے کہ یہ ایک ویکٹر قوانٹی ہے اور ایرو ہمیشہ ڈائریکشن کو represent کر رہا ہوتا ہے تو میں نے لکھا v is equal to L upon t L میں نے کیوں لکھا میں نے کہا سنس کر کے جیسے یہاں پر میں نے کہا س L کے برابر ہے یہ distance length کے برابر ہے تو displacement بھی اصل کیا ہے length ہی ہے displacement shortest distance کو کہتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہمارے پاس length ہی ہے جب یہ L کے برابر ہے تو ہمارے پاس اگن یہ بھی آ گیا is equal to اس کی جگہ میں نے کیا replace کیا یہ L آ گیا upon ہمارے پاس ابھی نیچے کیا ہے اس upon t ہے نا t t کو میں نے یہاں پر replace کیا t اب اگن کیا ہوا v اپنی جگہ پر آ گیا v is equal to L اب یہ t نیچے تھا positive تھا اب یہ اوپر آ جائے گا shift ہو جائے گا تو یہ کیا ہوگا negative foge L t power minus 1 ہو جائے گا اور v ہمارے پاس کیا ہے again اس کی dimension مانو کرنی ہے نا v is equal to L t power minus 1 اصل میں یہاں پہ اس کی power L t power minus 1 آ گئی تھی لیکن میں نے اس کو ایک step نیچے کیا لیکن یہ بھی L t power minus 1 ہی ہے لیکن اوپر جگہ تھوڑی سی وہ تھی نا اوپر t بھی آ رہا تھا اس ویہا سے میں اس کو یہاں پہ replace کر دیا آپ سے اب اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے acceleration acceleration کہتے ہیں rate of change velocity کو کہتے ہیں یعنی velocity میں کتنی تبدیلی آئے اور per unit time ایک سیکنڈ میں کتنی تبدیلی آتی ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس acceleration اس کو acceleration کہتے ہیں acceleration کا جو فارمولا ہے acceleration a is equal to a sub node ڈرھتے ہیں سو جس کو a is equal to delta v upon t اب delta v ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کیونکہ velocity ہے کیونکہ vector quantity ہے اس ویہا سے اس کے اوپر ایرو بھی آ گیا اور delta کا مطلب ہے ہمیں چینج تو پھر اس کی ڈائمیشنز میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی تو اے اپنی جگہ پہ ایسٹس آیا اس ایکول to delta power minus 1 اب یہ delta power minus 1 کہاں سے آ گیا delta power minus 1 again یہاں پہ کیا تھا velocity تھا نا چینج تو کوئی ایسے نہیں دیکھتا وہ تو چینج ہوتا رہے گا لیکن جو v ہے وہ اصل میں کیا ہے ہمارے پاس velocity یہ velocity جو ہے lt power minus 1 تو اس کی جگہ پہ میں نے لکھا lt power minus 1 upon کیا ہے ٹائم ہے ٹائم کو میں نے لکھا capital t اور اگن اس کی dimensions ہوگی a is equal to اب یہ t نیچے ہے نا اب اس کو میں اوپر شفٹ کر رہا ہوں تو lt power minus 1 اس پہلے سے موجود ہے جب یہ t اوپر آ جائے گا تو lt اس کی power بھی minus 1 ہو جائے گی اب اس کیا dimension نکالنے کے لیے a is equal to l to s ڈیسٹ ہے گا یہ minus 1 minus 1 multiply ہوں گا تو minus 2 ہوگا اس کی power minus 2 ہو جائے گی اب ہمارے پاس next ہے وہ ہے force force کا فارمولا ہے f is equal to m a یعنی product of mass and acceleration is called force تو اب اس کا چوہنا ڈائمینشنس مانو کرنے کے لیے میں اگن اس کو بریکل لکھا ہے is equal to mlt power minus 2 میں اس کو ہوں ڈائیک لکھا کیونکہ یہ ایم میں نا ایم اصل میں کیا ہے ہمارے پاس ماس سے ماس کا جو ہے نا ڈائمینشن سکیپٹیل ایم لکھا اور ہمارے پاس acceleration ہے acceleration مجھے پتہ ہے یہاں سے میں نے نکالا lt power minus 2 تو میں اس کو یہاں پہ replace کیا ہے m lt power minus 2 یعنی یہ force کا dimension آگیا اس کے لیے میں ہمارے میرے پاس ہے کہ pressure pressure کا جو formula ہے p is equal to f upon a pressure اصل میں force پر انٹیریہ کو pressure کہتے ہیں تو اب pressure کا dimension نکالنے کے لیے pressure p is equal to force force کا جو ہی نا ڈائمینشن میں وہ کیا ہے force کا dimension ابھی نکالا mlt power minus 2 تھا اس کو میں replace کر دیا mlt power minus 2 upon میں کیا ہمارے پاس area ہے area کا dimension میں نہیں نکالا تھا سب سے پہلے اس میں dimension میں نکالا تھا area کا dimension ہمارے پاس ہوتا ہے l square کے برابر اور اوپر ایک l ہے تو square کے ساتھ l cancel تو اگر میں نے m لکھا اور یہ جو نیچے l تھی یہ اوپر آئے گی تو power minus 1 ہو جائے گی اور t power minus 2 is this آئے گی تو یہاں پہ ہم انٹ کا لے دیں اپنے lectures اور اس سے آگے next lecture میں اللہ